یہ سب کیا ہے اس کے پیچھے سگمنٹ فرائیڈ ہے سگمنٹ فرائیڈ نے جو سائیکو انیلیٹک تھیری یا پیش کی اور ساتھی اس نے اس کا جو پارٹ ہے سٹرکچرل پرسنیلٹی کا اس نے ایک کانسپٹ دیا اس میں یہ تھا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری جو پرسنیلٹی کا سٹرکچر ہے بیسیکلی یہ کن فورسز کی وجہ سے بنا ہے اور ہم جو ہماری ایسی پرسنیلٹی بن گئی ہے جس کو آپ اپنی سوسائیٹی میں کسی سوسائیٹی کو آپ پوزیٹیو پرسنیلٹی کہتے ہیں کسی کو آپ نیگٹیو پرسنیلٹی کہتے ہیں کسی کو آپ کہتے ہیں جی یہ بڑی کرٹیکل پرسنیلٹی ہے کسی کو آپ کہتے ہیں یہ بڑی کریمنل پرسنیلٹی ہے تو ہم اس طرح کے نام جو ہیں وہ پرسنیلٹی کو کیوں دیتے ہیں وہ کون سے ایسے کامپننٹس ہیں وہ کون سے ایسے elements ہیں جس کے وجہ سے آپ کی personality یا تو positive ہو جاتی ہے یا negative ہو جاتی ہے یا پھر وہ aggressive ہو جاتی ہے کون سے ایسے components ہیں جس میں ہم یہ discuss کر رہے ہیں تو اس میں segment fried جو ہے اس نے کہا کہ ہمارا mind جو ہے وہ ہمیں trigger کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی action لینے کے لیے جیسے کہ یہ ایک basic knowledge question ہے کہ ہم جو بھی action ہماری body لیتی ہے اس کو جو message آتا ہے وہ آپ کے mind سے آتا ہے اب یہاں پہ fried جو ہے اس نے structure of mind جو ہے اس کو three levels میں divide کیا ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے جی conscious consciousness کیا ہے consciousness کا مطلب یہ ہے کہ we are thinking presently what we are seeing we are taking action what we are thinking right now to take action that is called the conscious that you are consciously doing something کہ ہم کسی کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی جو کام کیا ہے تو were you in your senses تو یہاں پہ consciousness کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی complete senses کے ساتھ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم conscious mind تو fried یہاں پہ conscious mind کا مطلب یہی بتا رہا ہے کہ ایک ہمارے mind کا جو main aspect ہے وہ consciousness ہے جو ہماری present میں actions ہم لیتے ہیں ان کو control کرتا ہے اس کے بعد جو دوترا aspect اس نے کہا وہ ہے جی pre conscious یا subconscious اب subconscious کا مطلب یہ ہے یہ آپ کا store room کہلاتا ہے اس کو ہم store room کہتے ہیں جس میں آپ کی memories جو ہیں وہ collectively کٹھی ہوئی ہوتی ہیں پچھپن سے لے کے آج تک جو آپ کی memories ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی subconsciousness میں store ہوتی ہیں اس لئے اس کو ہم body کا personality کا store room بھی کہتے ہیں اب جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی کسی event پہ کسی بھی circumstances میں فلان بات آپ کو یاد آنی چاہیے تو جب آپ اس بات کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے اسی store room میں سے آپ کی old memory جو ہے وہ آتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں childhood experiences جو ہیں یہ آپ کی پوری personality کو shape up کرتے ہیں اب childhood experiences جو ہیں جیسے ایک سال سے پانچ سال تک کا جو بچہ ہے this time is called very important crucial time اس کو ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک سال سے پانچ سال تک کا جو بچہ ہے اس کو آپ بھرپور توجہ دیں اور کیونکہ اس وقت جو اس کے experiences ہیں وہ اس کی ساری زندگی کو گوارن کرتے ہیں ہم اس کو بچہ سمجھ کے ignore کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کو بچہ سمجھ کے اتنی attention نہیں پے کر رہے ہوتے اور ہم کہتے ہیں جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا خود ہی سیکھ جائے گا چیزیں وہ تو اس کی maturity ایک natural ہے لیکن جو پہلے سے کیونکہ اس کی brain کا جو 90% ہے وہ complete ہو جاتا ہے اسی time میں تو اب جب اس کی expression جو ہے وہ ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ maturity کے ساتھ آتی جائے گی لیکن یہاں ایک سال سے پانچ سال کا بچہ جو ہے وہ ہارٹ چیز کو imitate کر رہا ہوتا ہے آپ کو observe کر رہا ہوتا ہے سارے محول کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سچ جھوٹ habit formation اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک سال سے پانچ سال کے اندر جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں so we need to focus this time and we need to give the proper attention to our child to develop good habits and good attitudes اب اس میں وہ کہہ رہا جی subconsciousness میں وہ تمام memories جو ہوتی ہیں جب بھی segment fright جو ہے وہ basically کیا کام کرتا تھا اس کے پاس وہ جو ہے آتے تھے mental illness کے patients آتے تھے تو mental illness کے patients کو وہ deal کرتا تھا اور اس کی دو تین therapies جو ہیں وہ بڑی مشہور بھی ہوئیں یا کس طرح سے وہ کہتا تھا جس کا اس نے یہ concept پیش کیا وہ ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کو dreams کون سے آتے ہیں interpretation of dreams کرتا تھا پھر وہ ان سے پوچھتا تھا کہ آپ جو ہے کسی طریقے سے ان کی childhood experiences کے بارے میں پوچھتا تھا کہ آپ کا childhood کیسے گزرا تو اب جس کا childhood اچھا گزرا ہوتا تھا اس کی mental illness جو ہے وہ کافی ایک minor level پہ اس کو نظر آئی fright کو یعنی اس نے جو conclusion پیش کیا فرائیڈ نے وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو آپ کا early جو آپ کا childhood experiences ہوتے ہیں اس میں جیسا آپ کا childhood ہوتا ہے وہ سارے کا سارا store ہوتا ہے آپ کے store room میں تو اگر وہ اچھا childhood ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر اپنی youth کی اور adulthood کی جو امارت ہے وہ مضبوط بنا سکتے ہیں اس لئے childhood آپ کی base ہے base ہمیشہ جو ہے وہ strong ہونی چاہیے پھر تیسر نمبر پہ اس نے کہا کہ جو pre-conscious کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو unconsciousness ہے یہ بھی ایک اس نے کہا کہ mind کا ایک حصہ ہے ایک تو subconscious یا pre-conscious ہے جس کے اندر store room جس کو وہ کہہ رہا ہے تو unconsciously بعض حقات ہم کوئی کام کرتے ہیں unconsciously ہماری memory بھی نہیں ہوتی ہمارا experience بھی کوئی نہیں store ہوا ہوتا لیکن ہم اچانک سے ایک جو ہے وہ ایسا کام کر جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں information نہیں ہوتی ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا ہم نے یہ کام کیوں کیا ہے تو بعض گاتھ آپ کے اندر جو urges ہیں جو آپ کی strong inner forces ہوتی ہیں اس کے اندر آکے کوئی آپ unconsciously بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں اور اس سے بھی کئی چیزیں ہم learn کرتے ہیں unconsciously بھی we learn so mind work in three levels conscious subconscious or unconscious موسیقی